یہ سیکنڈ پارٹ ہے اس ویڈیو کا جو ابھی میں نے پروڈکٹ لسٹ کی ہے ایف بی اے کے لیے اب یہاں پہ ہم اپنی سیلر سنٹرل میں لاغن ہوکے ہم چیک کریں گے اور چیک کریں گے مینج کریں گے اپنی ایف بی اے انونٹوری کو ٹھیک ہے سیلر سنٹرل میں لاغن ہوکے انونٹوری میں مینج ایف بی اے انونٹوری اس کو چیک کریں گے کہ اس میں کیا چیزیں ہیں جب آپ کی پروڈکٹ علی بابا سے یہ ریڈی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ پروڈکٹ جو آپ کی اس کے اوپر لیبل لگ چکا ہوگا اس کے اوپر سارا کمپلیٹ پروسس ہو چکا ہوگا تو کیا چیزیں ہیں نیکسٹ آپ لوگ اس ویڈیو میں یہ اوور ویو ہے پہلی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ ہم پروڈکٹ کو لسٹ ایف بی اے میں کیسے کرتے ہیں علی بابا سے کیسے نیگوشیشن اور آرڈر کرتے ہیں کمپلیٹ میں نے آپ لوگوں کو گائیڈ کیا ہے لیبل کیسے پرنٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ بارکوڈ کیسے ملتا ہے وہ ساری انفرمیشن میں نے آرڈی آپ لوگوں کو پہلی ویڈیو میں بتا دی ہے اب ابھی تک یہ دیکھیں ان ایکٹیو آؤٹ آف سٹاک شو کر رہا ہے کیوں کہ ہماری جو آرڈر ہے ابھی شمیٹ جو ہے ہنڈرڈ پیسز جو ہم نے کیے تھے وہ ابھی سپلائر کے پاس ہیں وہ ایمازون کے فلفلمنٹ سنٹر میں نہیں پہنچے بات سمجھا رہی ہے جب وہ ان باؤنڈ ایمازون کا جو پہلا فسٹ دیپارٹمنٹ ہے جہاں پہ پر پرادکٹ ریسیو ہوتی ہے وہ ان باؤنڈ ہے پھر آؤٹ باؤنڈ میں ڈیفرنٹ ٹاسک ہوتے ہیں پیکنگ، ریگلنگ، ریبننگ، سلیمنگ اور پھر آگے سارٹنگ ہوتا ہے آؤٹ باؤنڈ میں پرابلم سالور اور سارے ٹاسک ہوتے ہیں جو کہ ڈیفرنٹ ہے یہ ایک انسائیڈ، ایمازون انسائیڈ کا ڈیفرنٹ ٹاپک ہے یہ آؤٹ سائیڈ جو میں بتا رہا ہوں تو جو ہی آپ کی شیمنٹ بہاں پہ پہ پہنچے گی ایمازون کے فلفلمنٹ سنٹر پہنچے گی تو یہاں پہ آ جائے گا ایکٹیو ان سٹاک ایکٹیو سٹاک شو ہو جائے گا تو جب آپ کا آرڈر آئے گا اویلیبل باقی کتنے ہیں انفل کتنے ہیں ریزرڈ کتنے ہیں یہ ساری کمپلیٹ انفارمیشن یہاں پہ شو ہوگی جب میں اپنی پرادکٹ ایف بی اے کروں گا میری ابھی نہیں ہوئی ایف بی اے پہ ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہے یہ آپ کی ایسٹیمیٹڈ فی پر یونٹ سولڈ یہ آپ لوگوں کو اپنی ایف بی اے فیس بھی بتا دیتا ہے اے ایڈی سیون پائنٹ فیفٹی انکلوڈز اے اے ایڈی فور پائنٹ فیفٹی ایف بی اے فیس ٹھیک ہے ایف بی اے فیس بھی آپ کو بتا رہا ہے اچھا تو آپ لوگ یہاں سے یہ اپنی پرادکٹ کو ایف بی اے میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جب آپ کی پرادکٹ ایمازون کے فلفیلمنٹ سنٹر میں پہنچ جاتی ہے تو یہ فلفیلمنٹ سنٹر کی کچھ اوورویو پکچریں ہیں جب آپ کی پرادکٹ جاتی ہے وہاں پہ تو یہ اندر کا یہ ڈی ایکس بی تھری کی پکچر ہے ٹھیک ہے یہ ڈی ایکس بی ایمازون جبل علی جو ڈی ایکس بی تھری میں ہے وہاں کی اس کی پکچر ہے ٹھیک ہے اس میں یہاں پہ جو ہے آپ کی پرادکٹ جو ہے وہ سٹو ہوتی ہے جب ریسیو ہو جاتی ہے تو ان جو لوکیشنز بنی ہوتی ہیں ان لوکیشنز میں سیو ہوتی ہے اور جب آرڈر آتا ہے تو پک کرنے والا جو اسوسییٹ ہوتا ہے وہ اس کو سکین کر کے آپ کی بارکوڈ جو میں نے آپ کو بارکوڈ بتایا ہے اس بارکوڈ کے تھرو آپ کے آئیٹم کو پک کرتا ہے اور پراسس کرتا ہے پیک کرتا ہے اس کو آگے پھر کسٹمر تک ڈیلیور ہوتا ہے اندر کا جو پراسس ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے یہ کچھ ہیں پکچریں ایمازون فلفلمنٹ سنٹر کی اور اس کے اندر کا جو ورک ہے یہاں پہ بڑے بڑے آئیٹم ہوتے ہیں اندر مطلب بہت زیادہ فوق لفٹ کام کر رہی ہوتی ہیں یہ ہیوی آئیٹم بہت بڑے بڑے آئیٹم اور فلفلمنٹ سنٹر اندر سے بہت بڑا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں ساری لوکیشن ہیں ان کے اندر سارے آئیٹم پڑے ہوتے ہیں یہ لوکیشنیں ہیں انسائیڈ ان کے اندر بہت زیادہ آئیٹم بے بہاہ قوائنٹیٹیز میں آئیٹم پڑے ہوتے ہیں بات سمجھا گئی ہے اور یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ جو پراسس ہے یہ بھی ڈی ایکس بی 3 کی پکچر ہے یہاں پہ یہ پکٹاورز لگے ہوتے ہیں ان کے اندر آئیٹم جو ہے وہ آپ کے پڑے ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ میں نے آپ لوگوں کو آلریڈی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب آپ کا آرڈر پیک ہو جاتا ہے تو ڈیفرنٹ ایریاز ڈیفرنٹ لوکیشنز کے باکسز جو ہے وہ آگے گاڑیوں میں لارڈ ہو رہے ہوتے ہیں اور یہاں سے سکین بھی ہو رہے ہوتے ہیں سارٹنگ میں سکین ہو رہے ہوتے ہیں جب آپ کی شیمیٹ پیک ہو جاتی ہے ایمازون کے اندر کلیر ہو جاتی ہے تو کنویر لگے ہوتے ہیں کنویرز پہ آ کے جو ہے آپ کا چھوٹے باکس بڑے باکس اور ڈیفرنٹ آئیٹم ڈیفرنٹ ایریاز کے ڈیفرنٹ لوکیشنز کے آگے پھر یہاں پہ آؤٹسائیڈ اس کے ساتھ گاڑیاں لگی ہوتے ہیں ایمازون کی جو ڈیلیوری والی گاڑیاں ہوتی ہیں ان میں لارڈ ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ اندر ریبورٹ کام کر رہے ہوتے ہیں کافی یہ مطلب شیمیٹ آئیٹم لے جا رہے ہوتے ہیں اور کچھ ورک جو ہے ریبورٹ کرتے ہیں کچھ آسوسیئیٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ ویر ہاؤس کے ڈیفرنٹ کرائٹیریے یہ دبائی کا فلفلیلمنٹ سنٹر ہے ایمازون ڈی ایکس بی تھری کا ٹھیک ہے نیکسٹ یہ دیکھیں یہ لوکیشن اس کو جی لوکیشن بولتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ ہائی ویلی سوری ہائی ہائی ویٹ کے جو ہے پروڈکٹ پڑی ہوتی ہے لائک تیٹ ہیوی آئیٹم ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ فاک لیفٹ اپریٹر ہوتے ہیں اپریٹ کرتے ہیں اسے نیکسٹ یہ دیکھیں آپ کی شیمٹ کیسے پیک ہو کے اندر جا رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سلیمنگ مشین لگی ہوتی ہے جو لیبل پرنٹ کرتے ہیں کسٹمر کا یہ ایک ایمازون کا فوشفلمنٹ سنٹر ہے اس کے علاوہ یہ بھی ڈیٹ سال ٹھیک ہے یہ تھا ایک سمپل طریقہ اپنی پروڈکٹ کو جو ہے وہ ہم کیسے ایف بی اے کرتے ہیں اگر آپ لوگوں کو اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئیسٹن کرنا ہو تو آپ لوگ میرے سے کومیٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور انڈ پہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ساری کمپلیٹ ویڈیوز بنائی ہیں ایف بی ایم کیسے کرتے ہیں لسٹ کیسے کرتے ہیں اپنیٹ لیبل ایف بی ایم میں کیسے کرتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ ایمازون کے لیے کیسے چاہیے ایمازون کا اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں اور سارا میں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے میرا فرسٹ آرڈر کیسے آئے اور میں نے کیسے اس کو پروسس کیا نئی پروڈکٹ کیسے لسٹ کرتے ہیں اور ایمازون پہ فرسٹ پروڈکٹ ایڈ کرنے کا کیا طریقہ ہے اور ایمازون کیا ہے یہ بھی میں نے ایک انٹروڈکشن میں بہت زیادہ ڈیپلی بتایا ہے اور نیکسٹ آرڈر پیکنگ لیبلنگ ایف بی ایم اور آرڈر پیک لیبل کیسے کرتے ہیں یہ ساری ویڈیوز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ گائیڈ لائن ہے آپ لوگوں کے لیے اپنے آپ کو سیلف ایڈوکیٹ کریں سیلف ایڈوکیشن ہوتے ساتھ ہی اپنا یہ ورک سٹارٹ کریں ٹھیک ہے بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اتنے لوگ زیادہ سٹارٹ کرنے لگ گئے تو کمپیٹیشن زیادہ ہو جائے گا نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے اس کی ریزن جہاں پہ دیکھیں آپ لوگ رہتے ہیں یہ ایک مال میں جاتے ہیں پلازا میں جاتے ہیں وہاں پہ کتنی موبائلز شاپ ہوتی ہیں کتنی لیپ ٹاپ کی شاپ ہوتی ہیں اور ہر شاپ کو جو ہے وہ اس کی شاپ رن ہو رہی ہوتی ہے اس کا مارجن اس کا سب کچھ چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایمازون پہ آپ بھی سٹارٹ کر دو آپ کا بھی کام شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ نہ سوچو ہر کسی کو جو رزق ہے وہ اللہ پاک نے دینا ہے ٹھیک ہے آپ اپنی محنت سٹارٹ کریں اپنا ورک سٹارٹ کریں اور گوڈ لک آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ میں نیکس جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک ضرور پہنچے اور اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیاب کریں گوڈ لک تھینک یو